اسلام علیکم ایوریون جی دیکھئے کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے یہاں امان میں اتنی مزے کی بارش ہو رہی ہے کافی مہینوں بعد ہوئی ہیں سردیاں جب سے آئی ہیں تب سے تو یہ پہلی بارش ہو جو یہاں ہوئی ہے کیونکہ یہاں ویسے ہوتی نہیں ہے یہاں اتنی گرمی ہوتی ہے اور اتنا گندہ موسم ہوتا ہے بارہ مہینے اتنا خراب موسم رہتا ہے تو جب بھی بھی اچھا موسم ہوتا ہے تو مزے آ جاتے ہیں تو خیر یہاں بارش ہو رہی تھی اور اتنی تیز ہوا چل رہی تھی وینے سٹروم آئے ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں بھی تو کافی چیزیں یہاں کافی نقصان ہوا ہے یہاں تو یہاں سے ہمارے کیا ہوا تھا اتنی تیز ہوا چلی ہمارے ایریا کی لائٹ چلی گئی تھی کیونکہ کوئی لائن بریک ہو گئی تھی اور پانچ بجے کا ٹائم تھا افتار کا ٹائم تھا مجھے افتاری کے لیے سموسے بھی فرائے کرنے تھے اور یہ اتنا اندھیرہ ہو گیا تھا اچھا خاصا اندھیرہ ہو گیا تھا کیونکہ یہاں مومن لائٹ جاتی نہیں ہے تو یہاں میں پاس ٹوچ تھا نہ کینڈلز تھیں خیر ہم نے موبائلز کے لائٹ آن کر لی تھی اور کچھ میں پاس چھوٹی والی لائٹس نہیں لائمز تھے وہ ہم نے آن کر لیے تھے سیل والے تو خیر یہاں میں سموسے فرائے کر رہی ہوں میں نے آج کوئی اتنی خاص افتاری بنائی نہیں تھی سمپل آلو کے سموسے تھے اور فروٹ چارٹ جو کہ مست ہوتی ہے اور چنے کی چارٹ تھی تو فروٹ چارٹ اور چنے کی چارٹ تو آبریڈی بنیوی فریج میں رکھی ہوئی تھی باقی مجھے سموسے فرائے کرنے تھے تو کچھن میں اتنا اندھیرہ ہو گیا تھا کہ مجھے پھر موبائل کی لائٹ آن کر کے میں نے پھر یہ فرائے کیے سموسے تو اس طرح سے ہم نے آج کی افتاری کی اندھیرے میں اور ویسے یہاں لائٹ جاتی نہیں ہے پھر ہم افتاری کے بعد باہر نکل گئے تھے ہم نے کہا باہر دیکھ کر آئیں کہ کیسا ہے کیا ہے کال کی تو انہوں نے یہی کہا کہ سکس تو سیون ایورز لگیں گے لائٹ آنے میں تو اقصہ یہاں ویسے تو جاتی ہے لائٹ لیکن سکس تو سیون منس میں ایک دفعہ جاتی ہے کبھی کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو ایریے کے لئے وہ لائٹ بند کر دیتے ہیں یا یہ فرس ٹائم اس طرح سے گئی ہے وینڈ سٹروم کی وجہ سے لائن بریک ہو گئی تھی تو یہ لائٹ چلی گئی تھی تو خیر یہ دیکھیں میرے پاس موبائل کی لائٹ آن ہے اور اس میں یہ اتنی لائٹ آ رہی ہے اب میں موبائل کی لائٹ آف کروں گے تو یہ اتنی لائٹ ہے اس لائٹ میں ہم نے افتاری کی کیونکہ موبائل بھی ہمارا چارج نہیں تھا خیر پھر ہم جب گاڑی میں بیٹھے تھے تو ہم نے موبائل چارجنگ پہ لگا دیا تھا اس میں بیٹھ کے تھا کہ ہمارے پاس آگے کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ لائٹ آئے گی کی بھی نہیں آئے گی پھر ہم چلے گئے تھے باہر اور مجھے تھوڑا بہت کام بھی تھا باہر سے مجھے پالر جانا تھا اور پھر ہمیں کینڈلز بھی لینی تھی اور پھر چھوٹا موٹا کو جو کام تھا کیونکہ یہاں لوگ ڈاؤن لگنے والا تھا فل لوگ ڈاؤن تو ہم باہر بھی نہیں جا سکتے تھے تو ہم نے کہا لوگ ڈاؤن سے پہلے ایت کے سارے کام ہو جائیں کمپلیٹ تو ہم آگے باہر اور یہ دیکھیں ہمارے پوری ایریے کی لائٹ گئی ہوئی تھی اور تب ہی اندھیرہ ہو رہا ہے باگی آگے کسی بھی ایریے کی لائٹ نہیں گئی ہوئی تھی تو جب بھی بھی ہم باہر نکلتے ہیں ہمارے لئے چائے ضروری ہو جاتی ہے ایوین میرے لئے بہت ضروری ہوتی ہے خیر یہاں سے میں چلی گئی تھی پولر اور آپ کو ادھر کا پولر کا تھوڑا سا سروے کراتی ہوں ایسا ادھر اللہ نہیں ہے لیکن میں نے ویڈیو تھوڑا سی بنا لی کیونکہ ادھر کی جو پولر کی جو آنر ہے وہ میری کافی اچھی فرینڈ ہے تو جیسی میں جاتی ہوں سب سے پہلے مجھے دیکھتی ہیں تو میرے لئے کافی ایزی رہتا ہے بچوں کے ساتھ ہزبن میرے گاڑی میں بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہاں چھوڑ کے جائیں تو بچوں کو کس کے پاس چھوڑ کے جائیں تو میں جلدی سے آتی ہوں اور پھر جو مجھے کام کروانا ہوتا ہے وہ کرواتی ہوں اور پھر چلی جاتی ہوں تو یہ میرے لئے بہت ایزی رہتا ہے کہ وہ مجھے سب سے پہلے دیکھتی ہیں ایت کا موقع تھا اس سے رش بھی کافی تھا اور سب ویٹنگ پہ بھی تھے اس لئے میرے لئے کافی ایزی رہتا ہے یہ پولر کہ میں ادھر آؤں اور جلدی سے اپنے کام کرواؤں اور پھر چلی جاؤں کیونکہ بچے وغیرہ سب گھاڑی میں ہوتے ہیں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بس پھر ہم یہاں سے چلے گئے تھے گھر ہم نے دیکھا لائٹ آگئی ہمارے ایریا کی تو ہم واپس گھر چلے گئے تھے آئی ہوپ آپ کو ویلوگ پسند آئے گا اللہ حافظ